بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہوں بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ سے اس کا توابات رکھیں آج آپ کے ساتھ ریسپی شئر کروں گی ایک سیمپل سے آسان سے سینڈوچ کی ریسپی لے کر آئیوں جسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ بہت کم چیزوں کے ساتھ بن کے تیار ہوتے ہیں اور بہت ڈیلیشس سے ہی سینڈوچ بنتے ہیں تو اس کو بنانے کے لیے ہمیں یہاں پر تین انڈوں کی ضرورت پڑے گی انڈے ہم نے موائل کر لیے تھے اور ان کو ہم نے بیچ میں سے کٹ کر دیا ہے اب ایک بول میں ڈال کر اس کو اس طرح سے فوق سے ہم نے میش کر لینا ہے بلکل فائن سا میش نہیں کریں گے تھوڑا سا چوپ اس میں ہونے چاہیے ان کے چنگز ہونے چاہیے تاکہ وہ سینڈوچز میں زیادہ تیسٹی لگے کھانے میں تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہونا چاہیے اب اس میں میں نے ڈال دیا ہے ون تھرڈ کپ مایونیز ڈال دیا ہے اور تھوڑا سا ڈال دوں گے میں اس میں چوپ کیا ہوا ہرہ دھنیا اور اس میں میں ایڈ کر دوں گی ایک چھوٹے سائز کی میرے پاس پیاس تھی چوپ کیوئی پیاس ایڈ کر دیں گے اور اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی تھوڑے سے سپائسز ہاف ٹی سپون ڈال دوں گے میں اس میں بلیک پیپر ہاف ٹی سپون ڈال دوں گی وائٹ پیپر اور ہاف ٹی سپون ہی اس میں سپائسز زیادہ پتند ہے تو تو بلیک پیپر کو آپ بڑھا سکتے ہیں ورنہ یہ اتنی قوانٹی میں ہاف ٹی سپون بلکل صحیح رہے گا پرفیکٹ رہے گا تو ان سارے چیزوں کو اس انڈے کے میں مکس کر دیں گے اور ایک اچھا سا اس کا مکسچر تیار کر لیں گے اس طرح سے اس کو سائٹ پہ کرتے ہیں تو یہاں پر میرے پاس بریڈ سلائسز ہیں ان کو اب ہم ٹوسٹ کریں گے ایک پین لیتے ہیں بڑھا ڈال دیا ہے میں نے اس میں اور اس کو اب میں بریڈ سلائسز اس پہ رکھ کر دونوں سائٹ سے ہلکا سا کلر دیں گے کلر بھی ان کا اچھا سا آ جائے گا اور یہ تھوڑے سے کرسپی بھی ہو جائیں گے یہ سینڈوچز جو بنیں گے جب ہم ان کو کھائیں گے تو بہت زیادہ ٹیسٹی لگیں گے یہ کھانے میں تو اس طرح سے دونوں سائٹس کو میں نے اس کے ٹوسٹ کر لینا ہے اور پھر اس کی ہم نے اسیمبلنگ کرنی ہے تو یہ دیکھئے ایسا کلر آنا چاہیے اس کا لائٹ سا گولڈن سا کلر آئے گا تو یہ خوبصورت لگیں گے تو یہ کرسپی ہو گئے ہمارے یہ ٹوسٹ تو یہ دیکھئے اس طرح سے اب میں نے اس کی اسیمبلنگ کر لینی ہے اب جو ہم نے میکچر تیار کیا تھا ایک کا وہ اس کے اوپر ہم ایونلی سپریٹ کرتے جائیں گے تو یہ سینڈوچز بنانا بہت ہی آسان ہے بہت ہی کم ٹائم میں بن کر یہ تیار ہو جاتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اور کچھ اچھا کھانے کا دل جا رہا ہے تو جھٹ پٹ سے اس سینڈوچز کو آپ ضرور بنائیے گا اور اس کو انجوائی کیجئے گا یہ سب کو بہت پسند آئیں گے تو یہ ہیلتی سے سینڈوچز بنیں گے اب یہاں پر میرے پاس ہے ایک کیرہ تھا اور اس کو میں نے بالکل تین سے سلائسز میں کٹ کر دیا ہے اس کو کمبر کی جگہ آپ ٹیمیٹو اگر پسند کرتے ہیں تو وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں لگا سکتے ہیں تو یہ میں نے اس کے اوپر کیرہ بھی لگا دیا ہے اب اس کے ہم نے اوپر دوسرا سلائس رکھنا ہے اس کے اوپر میں تھوڑی سی مہینیز لگا دوں گی اس طرح سے کر کے اور اس کو ہم نے اوپر سے کور کر دینا ہے تو سارے میں نے اس طرح سے کر کے کور کر دی ہیں اب اس کو ہم کر لیتے ہیں کٹنگ تو بہت ہی آرام سے دھیان کے ساتھ ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے پریس ہم بالکل نہیں کریں گے اس کو اگر ہم پریس کریں گے تو سارا اس کا مکسچر جو باہر نکل جائے گا تو یہ دیکھیں اس طرح سے کتنا خوبصورت سا ہمارا سینڈوچ یہ بن کے تیار ہو گیا ہے منٹوں میں جھٹ پڑ سے اور ٹیسٹی کھانے میں تو بہت ڈیلیشیز لگتا ہے یہ لائٹ سار سینڈوچز آپ اس کو جو اور لوگ آفیس ورک ہیں وہ اپنے لنچ میں اس کو لے جا سکتے ہیں اور اسکول گوئنگ بچوں کے لیے بھی یہ فیورٹ لنچ ہوتا ہے تو ان کو بہت پسند آئے گا آپ اپنے اس کے بریک فاسٹ کی مینیو میں بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ ریسپی سب کو بہت پسند آنے والی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نئے ہیں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب بھی کرتے جائے گا اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھے گا ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں ایسے ہی مددار سے جھٹ پڑ سے آسان سی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ